آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے 32,000 سے زیادہ مرد، عورت، بچے، بھولے اور دوسرے لوگوں کی شہید کیے جانے کو بنیادی طور پہ آج امریکہ کو جواب دینا ہوگا آج نہیں تو کل دینا ہوگا اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ وہ مہائدہ جو آپ کی سرزمین پہ آپ کی کوششوں سے ہوا اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی ہوں جو کہ بنیادی طور پہ باتیں تو ایک طرف جنگ بندی کی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اسرائیل کو ہتھیار بیشنے میں کوئی تکلپ نہیں کرتے ہیں اور صرف بیشتے نہیں ہیں بلکہ اس کو امداد کے طور پہ بھی دیتے ہیں گاندی جی کا وہ بیان جو ہے کہ جس طرح پرطانیہ پرطانویوں کا ہے جس طرح فرانس پرانسیسیوں کا ہے اسی طرح سے فلسطین فلسطینیوں کا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ آواز ہے جو ہندوستان ہی سے اٹھ سکتی تھی اور کہیں سے نہیں اٹھ سکتی اس ملک میں جو لوگ کے اسرائیل کے حامی ہیں وہ مُتھی بھر ہیں لیکن وہ چھوک بولتے زیادہ ہیں زور سے بولتے ہیں اس لیے ہوتا ہے ہمیں بھی اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے اور بنیادی طور پہ در سے اور خوف سے بلکل کام نہیں لینا چاہیے اسرائیل کا گوڈ فادر وہی ہے مینٹور وہی ہے اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایک طرح سے ویٹو کا استعمال نہ کرے میں ان تمام خیالات کی تائید کرتا ہوں جو یہاں پہ ظاہر کیے گئے ہیں اور مجھے بنیادی طور پہ یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ شکایت اگر ہم نے کی ہے تو اپنوں سے کی ہے اور کچھ بہتر چاہتے تھے ہم زیادہ چاہتے تھے اس لیے ہم نے کی ہے کہ جو دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن ماف کیجئے گا ایک بات میں اس بایوسی کے اندھیرے میں روشنی کے کچھ نمونیں بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انیس سو سات اکتوبر سے پہلے دنیا جس طرح فلسطین کے مسئلے کو دیکھتی تھی آج اس طرح سے فلسطین کا مسئلہ دنیا میں نئے انداز سے سامنے آیا ہے اسپین کے علاوہ تین دوسرے یہ یورپی مبالک یہ تمام کے تمام جو ہیں اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے اندر چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور لوگ سامنے آ رہے ہیں اور امریکہ جیسا اسرائیل نواز بلکہ ماف کیجئے گا اسرائیل کا گوٹ فادر وہی ہے مینٹور وہی ہے اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ کیا میں ایک طرح سے ویٹو کا استعمال نہ کرے میں بنیادی طور پر ویٹو کے مخالف ہوں بہت ایمانداری سے ارز کرتا ہوں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی معاملے میں فپٹی پرسنٹ ووٹ یونائٹڈ نیشنز میں کسی مسئلے کی حمایت میں یا مخالفت میں ڈالے جائے تو پھر اس پر ویٹو نہیں ہونا چاہیے اور بننا اس لئے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں تک سوال آج کے اس جلسے کا ہے ہم اس میں 138 صحافیوں ہی کو خراجت عقیدت پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ معاف کی جگہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انڈین پریس کلب کو اور دیلی کی اس سبح کو جس کے اندر کے لوگ جمع ہیں اور وہ بنیادی طور پر اپنے ہم قلم ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی جانے ایک مقصد کے لئے دی ہیں ان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں سائے وہ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہیں وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ہندوستان میں جیسا کہ ابھی ہمارے دوست شمس تبریز کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کا رویہ مختلف موقعوں پر مختلف رہا ہے لیکن وہ بلاخر اس نے اس بات کے لئے کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ دکھائی دے اس ملک میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں معاف کیجئے گا دنیا میں بستے ہیں ایسی بات نہیں اور جب عرب ملک جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنا رول انجام دینے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں تو آپ ہم سے کیوں امید رکھتے ہیں اور کیوں اس کے تقاضہ کرتے ہیں لیکن ایران نے اور ہندوستان کے لوگوں نے جس طرح سے فلسطین کے مسئلے پہ شروع سے گاندھی کے دمانے سے لکے آج تک ابھی ہمارے تیاغی صاحب نے گاندھی جی کو پورٹ کیا میں سمجھتا ہوں گاندھی جی کا وہ بیان جو ہے کہ جس طرح برطانیہ برطانویوں کا ہے جس طرح فرانس پرانسیسیوں کا ہے اسی طرح سے فلسطین فلسطینیوں کا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ آواز ہے جو ہندوستان ہی سے اٹھ سکتی تھی اور کہیں سے نہیں اٹھ سکتی تھی اور اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ آج بھی یہ چاہیے کہ ہم گاندھی جی کی اس آواز کو اپنی آواز پہ ملائیں اور دنیا کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم بنیادی طور پہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہیں اور معاف کیجئے کہ میں اسرائیل کے خلاف حالی نہیں ہوں میں بنیادی طور پہ امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی ہوں جو کہ بنیادی طور پہ باتیں تو ایک طرف جنگ بندیگی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اسرائیل کو ہتیار بیشنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں اور صرف بیشتے نہیں ہیں بلکہ اس کو امداد کے طور پہ بھی دیتے ہیں اس لیے اس کے اوپر بھی ہمیں تنقید کرنی چاہیے ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ یاسر عرفات کا نام لیا گیا یاسر عرفات کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں یاسر عرفات نے بنیادی طور پہ پسٹول چھوڑ کر زیتون کی شاق کو اٹھایا تھا اور امن کے سفیر بنے تھے اوصلوں سے لے کے امریکہ تک انہوں نے بنیادی طور پہ دو ریاستی حل کو تلاش کرنے کے لیے اپنی یوردان دیا تھا اور اس پر امریکہ کی سرزمین میں فیصلہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں امریکی صدر کو امریکی ازرائیل کے پودیر آدم کو اور یاسر عرفات کو نوبل پرائز بھی ملا تھا لیکن بنیادی طور پہ آج امریکہ کو جواب دینا ہوگا آج نہیں تو کل دینا ہوگا اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ وہ مہائدہ جو آپ کی سرزمین پہ آپ کی کوششوں سے ہوا اس پر عمل دھرامت کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اس کی مخالفت امریکہ ازرائیل کس طرح کر رہا ہے امریکہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے معاف کیجئے گا میں بنیادی طور پہ فلسطینیوں میں کو جس طرح سے میں انہیں آپ حماس کے رول پہ بابات کر سکتے ہیں سات اکتوبر کی حوالے سے لیکن آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے بتیس ہزار سے زیادہ مرد عورت بچے بھولے اور دوسرے لوگوں کی شہید کیے جانے کو آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے جو کچھ کے دمشق کے اندر کہ ہمیں ایران کے سفارت خانے پہ ازرائیل نے کیا ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ ایک جوٹ ہونا چاہیے اور دیکھئے اس ملک میں جو لوگ کے ازرائیل کے حامی ہیں وہ مٹھی بھر ہیں لیکن وہ بولتے زیادہ ہیں زور سے بولتے ہیں اس لیے ہوتا ہے ہمیں بھی اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے اور بنیادی طور پہ در سے اور خوف سے بلکل کام نہیں لینا چاہیے ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ حق بنیادی طور پہ سربلند ہوتا ہے اور حق کا ساتھ دینے والے دنیا میں سرخ روح ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ